اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں کسی شئر کرنے گئی ہوں چکن زنگر برگر بنانے کی ریسپی چلنے پر ریسپی کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اس میں سویا سوس ایک ٹی سپون ڈالوں گی چلی سوس ڈالوں گی ایک ٹی سپون اچھا ٹکن کو میں نے اچھے سے سرکے کے اندر واش کر لیا ہوا تھا پہلے ہی آلڈی اب ہم اس میں ڈالیں گے لسند رکھا پیس ایک ٹی سپون ریسپی چلی پورڈر یعنی کہ لال میش پورڈر ڈال رہی ہوں ایک ٹی سپون زیرہ دو پینچ آپ کو صحیح لگتا ہے تو زیرہ ڈالیں وانا آپ سکپ کر سکتے ہیں اس کو نمک ایک ٹی سپون کٹیوی لال میچ ایک ٹی سپون اور بلیک پیپر دو پینچ ایک یا دو پینچ بلیک پیپر اچھا چیز میں رینر کرنے کے لیے میں تمام مسائلیں اس میں چامل کرتی ہوں ہیں اس کو میں ہاتھ کی مدد سے اچھے سے مکس کر لوں گی چکن ہمارا میرینیٹ ہونے کے لیے ریڈی ہے اب میں اس کو تقریباً دو گھنٹے کے لیے میرینیٹ کرنے کے لیے رکھوں گی اس سے پہلے میں اس کو پلاسٹک کور سے کور گھر دوں گی چلیں پھر نیکس ٹرپ کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے دو کپ جو ان سے وہ میدہ لیا ہے اور چار ٹیبل سپون کون فلور لیا ہے یعنی کہ مکعی کا اٹھا ایک ٹی سپون میں اس میں ریڈ چلی پورٹ ڈال رہی ہوں ہاف ٹی سپون میں اس میں نمک ڈالوں گی اور ایک پینچ میں اس میں بلیک پیپر ڈالوں گی اچھا اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ صرف میدہ اور کون فلورٹ ڈال سکتے ہیں ادرویس کے علاوہ آپ اس میں کچھ بھی نہ شامل کریں اور اس کو بلکل پلین رہنے دے تو بھی بہت مزے کا بنے گا مجھے تھوڑا سا سپائس پسند ہے تو میں نے اس لیے اس میں یعنی کہ اس والے مکسر میں تھوڑا چلیز ڈالتی ہوئی ہیں اب ہم نے نیکس ٹیپ کی طرف جاتے ہیں دو کھنٹے ہو چکے ہیں ہمارا چکن اچھے سے میرینٹ ہو چکا ہے اس کو میں میرتے میں کوٹنگ کروں گی اور تھنڈا پانی میں نے لے لیا ہے دو کپ اس میں میں اس کو ڈپ کر دوں گی دوبارہ سے اس کی کوٹنگ کروں گی اور فیسس کو ڈپ کر دوں گی اس طرح میں تین سے چار دفعہ اس کو کروں گی تاکہ میتہ جونس ہے وہ اچھے سے اس پہ لگ جائے اتنی دیر میں میں نے میڈیم ٹو لو فلیم پہ آئل کو گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہوئے اچھا دبا دبا کے کر رہی ہوں تاکہ میتہ جونس ہے وہ اس میں اچھے سے لگ جائے اب دیکھیں ہمارا ایک پیس ریڈی ہو چکا اسی طرح میں سب ریڈی کر لوں گی اچھا دی ہمارے سارے پیسس ریڈی ہو چکے میں فرائے ہونے کے لیے اب ہم اگلے سٹپ کی طرف جائیں گے اور جو آئل گرم کرنے کے لیے رکھا ہے اس میں اس کو فرائے کرنے کے لیے پیسس کو ڈال دیں گے اچھا اس کو میں نے سرکے میں کیونکہ واش کیا تھا چکن کو تو یہ جلدی سے جھٹ پر جونسا چکن اندر سے گل جائے گا تقریباً چار سے پانچ منٹ میں یہ تیار ہو جائے گا تقریباً دو سے تین منٹ میں ہمارے ایک سائٹ ہو گی تھی اب میں سائٹ کو چینج کر رہی ہوں اب دیکھ سکتے ہیں ہمارا چکن تیار تقریباً ہو چکا ہوا ہے اب میں نے سائٹ چینج کر لیا ہے دو منٹ کے لیے اور میں اس کو پکاؤں گی اور ساتھی میں نے چپس بھی تیار ہونے کے لیے رکھتی ہوں میں کیونکہ برگر وغیر ایک سا چپس کھائیں تو زیادہ مسے کے لگتے ہیں جب تک میں یہ کر رہی ہوں آپ جائیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل ایک کو کلک کریں تاکہ میری آنی والی ہر ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ کو مل سکیں اچھا جی برگر کو میں نے ہنٹر سے کٹ کر لیا تھا ایک سائٹ پہ میں مایونیز لگاؤں گی اور برگر کی دوسری سائٹ پہ میں کیچپ لگاؤں گی اب ہم اس کے اپر گرین چو یہ سالات کے پتے ہیں یعنی گرین لیفز یہ اس کے پر رکھیں گے اور جو ہم نے برگر وہ زنگر چکن پیس ریڈی کیا ہے اس کو اس کے پر رکھیں گے اور چیز کو میں اپن کر رہی ہوں اگر آپ کے پر چیز ہے تو آپ اس کے پر ڈال لیں اگر نہیں ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس کو ایسے بھی بند کر کے کھا سکتے ہیں یہ بہت مزے کر لگے گا اچھا جی میں اس کے پر چیز لگا رہی ہوں اکثر لوگوں کو چیز پسند ہوتی ہے موسیلی کو نہیں بھی ہوتی ہے تو چیز آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں یہ جن کو پسند ہو وائٹ بھی کر سکتے ہیں اب میں اس کے پر دوبارہ اگین گرین لیوز رکھوں گی یعنی کہ سلات کا پتہ رکھوں گی اور برگر کو اس کے پر رکھتا ہوں گے برگر کے دوسرے پیس کو دیکھیں ہمارا چکن زنگر برگر بلکل ریڈی ہو چکا ہوئے اور جھٹ پٹ ریڈی ہوئے میری ریسپی آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیلکہ کو کلک کریں اور میں آپ کو اس کو سرف کر کے دکھاتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ریسپی ریڈی ہو چکی ہوئی ہے اب بھی میری طریقے سے بنائیں گے تو یہ بہت جلدی تیار ہو جائے گا اپنا بہت سارا حیال رکھیں مجھے ہمیشہ اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ